سیٹی ٹرافک پولیس گجنوالہ کے زیرے احتمام جوڈ سیفٹی ٹرافک اگاہی سیمینار کا انقاد سیمینار میں مختلف طبقہ ہائے فکر کے لوگوں کی شرکت سیٹی او محمد آصف صدیق کا کہنا تھا کہ ٹرافک پولیس گجنوالہ موسر اقدامات کے تحت شہریوں کو اگاہی دے رہی ہے سیمینار میں مدعو کیے گئے تمام مہمانوں کا شکریہ آدھا کیا گیا اور اہد لیا گیا کہ ٹرافک قوانینٹ پر عمل کیا جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں تمام اے سی ای کالج میں روڈ سیفٹی پر ٹرافک اگاہی سیمینار منقد کیا گیا سیمینار کا آغاز تلاوت نات اور قومی ترانہ سے کیا گیا سیمینار میں صدر گجنوالہ، چیمبر آف کامرس عمر اشرف مغل، آرٹی سیکٹری کیسر امین، معروف موٹیویشنل سپیکر وقاس عبریز خان گجنوالہ کی معروف عدبی شہسیت شاعر جان کشمیری، پنجابی شاعر اسغر رحمانی، سابقا ڈی ایس پی غلام عباس کالم نگار ڈسٹرک ہیلتھ ار تھارٹی سے ڈاکٹر موئیز سمیت شہریوں کی کثیر تداد نے شرکت کی سیمینار میں ٹریفک پولیس کو درپیش مسائل اور حل کے لیے کیے گئے اقدامات بارے جامع پریزنٹیشن دی گئی اور درپیش مسائل کا احاطہ کیا گیا ٹریفک وارڈن جمشید الحق نے بھی شرکا سے حطاب کیا ٹریفک اسسسٹنٹ آفتاب احمد نے اپنی خوبصورت آواز میں ملی نغمہ پیش کیا اے سی ای کالج کی میڈم سنہ جاوید نے ٹریفک قوانین کے حوالہ سے فکر انگیز گفتگو کی سیٹیو گجہ والا محمد آصف صدیق نے سیمینار کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے دراصل ہم خود اپنی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں ٹریفک قوانین سادہ اور عام فہم ہیں لیکن ہماری لا پرواہی ہی ہمارے لیے حادثات کا باعث ہوتی ہے سیٹیو گجہ والا کا کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس گجہ والا محصر اقدامات کے تحت شہریوں کو اگاہی دے رہی ہے ہر ماہ میں ایک ہفتہ اگاہی مہم چلائی جاتی ہے اور شہریوں کو ٹریفک قوانین بارے پراپر ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے آج سیمینار منقد کرنے کا مقصد بھی شہریوں میں ٹریفک شعور بیدار کرنا ہے طلبہ اور تمام حاضرین سے سیمینار میں اہد لیا گیا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے محذب شہری ہونے کا ثبوت دیں تقریب کے احتتام پر مہمانان گرامی میں شیلڈ ہائے و دیگر انعامات بھی تقسیم کیے گئے آپ کی حدمت میں مصوف عمل سیٹی ٹریفک پولیس